موسیقی نارای بلایت نارای بلایت نارای بلایت سخیصر نار کلندر بس علی 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 عیدان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة بعواظ توجہ ہے با شروع کی جائے سورہ حدیث سے آیت تیراوت کرنے لگا ہوں تھوڑا سا ٹیسٹ ہے آپ کا ارشاد ہے کچھ لوگوں سے میدان قیامت میں لگا ہے فالیوم لا یوخز منکم فدیتن ولا منالذین کفرون مہاوہ 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 کم نارو ہیا مولاکم مہاوہ 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 کم نارو ہیا مولاکم و برس المثیر فرمایا آج نا تو تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نا ہی ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا جو کافر ہو گئے یہ نہیں کہا کہ جو کافر تھے نہیں کافروں جو کافر ہو گئے پہلے نہیں تھے پھر ہو گئے اب جو مالے والا پہلے بڑھ رہی ہیں مالے والا اصلا میں نہیں میں جلدی جلدی پچھلی آیت پڑھ دے تو تاکہ آپ کو رابط کی سماج جا جائے یوم یقول المنافقون والمنافقات اللذین آمان انظورو نقطبش من نورکم قیل ارجو وراءکم فلتا میں سور نورا فزرب بینہم بسور اللہ بابن باطنہو فی الرحمت وظاہرہو من قبلہ الاداو ینادونہم علم نکم ماءکم تعلو بلا ولیکنکم فتنتم انفسکم وطرب بستم ورطب تم الگ دے قیامت کے دن منافق مرد منافق عورتیں مومنین سے کہیں گے تھوڑا رکو ہم بھی تمہارے نور کی روشنی میں سفر کرنے ہیں لگتا بسم نورکم توہرے نور سے اختباس کرنے ان سے کہا جائے گا واپس لہوڑ جاؤ دنیا میں پہلے نور تلاش کرو پھر آؤ بجوں ہی پلٹنے لگیں گے پھر کیا ہوگا مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی لہو بابن اور اس دیوار میں ایک باب ہوگا دروازہ ہوگا اس دروازے کے ظاہر میں عذاب ہوگا پاتن میں رحمت ہوگا اس وقت وہ منافق لوگ اب تصویر سامنے آ رہے یہ پہچاننا ینادونہ ندا دیں گے پکاریں گے علم نکن ماکم دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے ادھر والا تمہارے پر لے کوشی کرنا علم نکن ماکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے آلو بلا ہاں ہاں تھے تم بلا کنکم فتن تم انفوس تم نے اپنے نفسوں کو فتنے میں ڈالا پت ترب بس تم ہماری پربادی کا انتظار کرتے رہے پرتب تم ہم مانتے رہے تم شنگ کرتے رہے بلا مانتے 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 ایسے لوگوں کے لئے قرآن کہہ رہا ہے کہ کہا جائے گا انسے فلیومہ لائیوخض منکم فتیتن آئی تم سے کوئی فتیہ نہیں لیا جائے گا وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَافَرُ اور جو کافر ہو گئے ان سے بھی نہیں یعنی منافق کو اللہ نے کافر سے بھی پہلے سزا دی ہے اب سار اٹھانا اور ادھر شاہدیہ کے قرآن کہہ رہا ہے کہا جائے گا ان سے مَا بَا قُمُ النَّار تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اے یا مَوْلَا کُم تمہارا مَوْلَا یہی آگ ہے اب پتہ نہیں کس مَوْلَا سے پھرے کہ اللہ کہہ رہا ہے آئے تمہارا مَوْلَا آگ ہے دیکھو کہ اس ماننے والا تو میں دات دینا نہیں آتی نا کوئی بات نہیں لینی بھی نہیں لیکن چہرے گراب رکھنا پھر دار کی چھٹی اور اگر چہرے پہ بھی داری ہوئی تو پھر دوری جواب تلبی ہوگی کیا کہہ رہا ہے یہ آگ تمہارا مَوْلَا ہے مَوْلَا کا لفظ جو ہے نا یہ باب الفان دو طرح سے لکھا جاتا ہے سامنا یہ ایک تو میم واؤ لام اور علف مَوْلَا ایک میم واؤ لام چھوٹی یہ اور اوپر علف مقصورہ جیسے موسا لکھتے ہیں ہرنگے کتنا فرق ہے ایک علف کے ساتھ ہے ایک یہ کے ساتھ ہے دونوں کا عدد کامل چودہ ہے سبحان اللہ ہے کہیو جیو سبحان اللہ نارے حیدری میں دائم آپ بتاتا ہوں عدد بتاتا ہوں جمع کرنا میم کے چالیس واو کے چھے لام کے تیس مجھا لو لو کیا کہا پھر پھر کہ بھول گیا ہے تو ہی صاحب میں میم کے چالیس واو کے چھے اور لام کے تیس چھہترہ چھہ سکتے ہیں چھہترہ اور علف کا ایک ستتر ساتھ اور ساتھ جہودہ نہیں ہوتے چھہترہ 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 اب شانوال دوسری طرح گلتے ہیں یہ والا مولا میم کے چالیس واو کے چھے ہاں ہوں چھوچا بھولتا رہے ہیں لام کے تیس اور یہ کے دس چھہسی آٹھ اور چھے چھہدہ نہیں ہوتے یعنی مولا کی جو بھی شکل بدل تو مولا منحصر چھہدہ میں آن کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا آن کے ساتھ دل بولا علی مولا زبان سے پہلے دل بولا علی مولا علی مولا زبان بات میں بولتی پہلے دل اخرار کرتا ہے زبان سے پہلے دل بولا علی مولا علی مولا تیرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا ہمشت کا مولا علی مولا زرہ دور سے بولو علی مولا سلمان کا مولا علی مولا بوزر کا مولا علی مولا کمبر کا مولا علی مولا سب پچھلے بولو علی مولا سب اگلے بولو سب ملکے بولو نعرہ حیدری سامنے میں آئی بات جو حق کے مولا کو نہ مانے سامنائی اور انصاف اس کا مولا جانم کی آگ ہوتی ہے بیٹھے ہو چلے گئے ہاں کیوں قدرت اتنی غضبناک ہے اس منافق پر اور ہاں یہ بتا تم یہ تمہیں چکھر میں ڈالا گیا ہے کہ جو خدا کو نہ مانے مشرق جو رسول کو نہ مانے کافر جو علی کو نہ مانے منافق میں ابھی یہ بچہ فیصلہ کر دے گا کہ منافق آج کون ہے رسول کے دمانے میں کس کو منافق کہتے تھے اسی کو نہ جو کلمہ رسول کا پڑے نماز رسول کے طریقے پہ پڑے روضہ رسول کے طریقے سے رکھے حج رسول کے طریقے سے کرے اور دل میں شک رسول پہ کرے وہی ہوتا تھا نا منافق تو پھر آج بھی تو منافق وہی ہوگا جو نماز علی کے طریقے پہ پڑے نماز علی کے طریقے پہ پڑے روضہ علی کے مذہب پہ کھولے حج کا احرام علی کی شریکت کے تاحت باندھے اور شیعوں میں بیٹھ کے علی پہ شک کرے وہی تو منافق ہے کیوں بے شک منافق آزم ہے واہ واہ کیوں کہ اس نے تاہر مولا احاق کو چھوڑا اور اپنے مولا بنا لیے نہیں ہیدر آباد کسور تمہارا بھی ہے ہیدر آباد کے لیے صرف نہیں کہہ رہا پوری دنیا شیعت کے لیے کہہ رہا ہوں تم نے جب سے ولایت ولایت کہنا شروع کیا نا انہیں موقع مل گیا تمہیں ولایت نہیں ولایت کہنا چاہیے ولایت والے ولی کروڑوں ہیں کبھی کسی شادی میں جانے کا اتفاق ہوا جب نکاح پڑھا جا رہا ہو تو مولی شاہب کیا کہتے ہیں دلہن کا ولی کون ہے یہ ہے ولایت والا ولی علی ولایت والا ولی نہیں ولایت والا ولی ہے جس کے بغیر لڑکی شادی نہ کر سکے وہ ولایت والا ولی اور جسے مانے بغیر نسلیں حرام ہو جائیں وہ ولایت والا ولی ہے با 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 ب بلائط اللہ اللہ علیہ وآلہ ولعات کا نام لگایا کرو رلایت کا نہیں صورہ کحف میں اللہ نے کہا بھی یہی ہے اللہ نے یہ جو حق کی بلائت ہے یہی تو اللہ کی بلائت ہے نبی یا ولایت والے ولی کے بہت معنی ہے ولایت والے ولی کے معنی ایک ہے متصرف سقلین سقلین جس کی مٹھی میں ہوں وہ ولی ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یو جو جلے گئے ہو اور دیکھو حیران ہونے کی ضرورت نہیں کچھ لوگ سوچ رہے ہیں شاید مٹھی میں سقلین کیسے آگئے تیری میری مٹھی کی بات نہیں کر رہا ید اللہ کی مٹھی کی بات حدیث آئیے سامنے آپ پتہیں فیسرہ میرا صحیح ہے جو غلط آگئی ہے بڑھتا تو ہوں اور آج کل کی کسی کتاب سے بھی نہیں پڑھ رہا غیبت سورا کے دور کی کتابوں سے اور حدیث مخبر صادق علیہ السلام کی ہے نعرہ ہائیداری چھوڑ دوں جو جو مولا کی حدیث کی تلاوت کرنا چاہتا ہے غدیری ماں کا بچہ جو جو ہاتھ اٹھائے گا پتہ چلے گا اس کا تعلق غدیر سے ہے نعرہ ہائیداری دلشاد میں کوئی غدیر کی غین بھی جب تک علی کے لیے نکتہ تلاش نہ کرے تو غدیر نہیں بنتی این کے سر پر نکتہ آئے تو غین بنتی ہے کیونکہ نکتہ کی بھی لائیت کا اعلان ہے تو اس لیے غدیر کا میدان تلاش کیا گیا ہاں حدیث کیا ہے سادق علیہ محمد فرماتے ہیں اللہ سارے ہزارے کو علیہ جاؤں گئے اللہ جانا وَلَا يَتَنَا آهَلَ الْبَیْتِ قُطُبَ الْقُرْآنِ اللہ 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 جانا وَلَا يَتَنَا آهَلَ الْبَیْتِ قُطَبَ الْقُرْآنِ وَقُطَبَ الْقُطُبُ وَبِهَا يَسْتَدِيرُ مُحْكَمُ الْقُرْآنِ وَيَسْتَبِينُ بِهَلْ ایمَانِ فرمائے اللہ نے ہم اہلِ بیت کی ولایت کو قرآن کا کتب بنایا بہان اللہ جو 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 وہاں 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 چالیس سال سے بھی زیادہ ہو گئے اس حدیث کو پڑے ہوئے لگا آج کے دن کی قسم ممبر سے پہلی دفع بڑھ رہا ہوں وہ جب مالک چاہتے ہیں تب پڑھی جاتی ہے اللہ نے ہمارے بیت کی ولایت کو قرآن کا کتب بنایا صرف قرآن کا نہیں جتنی کتابیں اس نے بھیجیں سب کا ہماری ولایت کو کتب بنایا محکم القرآن اور میں قرآن کے جتنے محکمات ہیں وہ ہماری ولایت کے گرد توافرت ہیں جو حق ہے وہ صحص ہے جو لالت نہ کرے اس کے شجرے میں شک ہے دل کھول کے اچھا بول کے ڈھکو مکسر کا دینا چیر کے پوری طاقت سے دیکھو دو لفظہ ہیں جاتا بچہ بچہ ان بیٹر نے نالہ لگوایا تو بات میرے سامنے آگے کہنا پڑ گئی ایک ہوتا ہے شرط ایک ہوتا ہے مشروط شرط مشروط ایک بندہ میرے پاس آیا فلان دن مجلس پڑھ دیں ہم پڑھ دوں گا شرط یہ ہے کہ فلان بندے کو بھی بلاؤ گے اب اس بندے کا آنا شرط ہے اور میں مربوط ہو گیا ہوں اس شرط کے ساتھ وہ آئے گا تو پڑھوں گا مرنہ نہیں اب تو میں یاد دینا ہوں بھول گئے ہو اپنے وقت کے تیسرے علی نے تیرے آٹھویں امام نے کہا تھا لا الہا اللہ ہو بے شروط ہا وانا من شروط ہا لا الہ اللہ کی کچھ شرطیں ہیں ایک شرط میں بھی اب یہ چودہ شرط ہیں لا الہ اللہ کی اور جن کے بغیر لا الہ اللہ فائدہ نہ دے ان کے بغیر نمازیں کیا فائدہ دیں حیدت 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 بلکنان حاضری جو پیچھے مالے والا سمجھا رہی مالے والا خیر پھر باپا شاہو فرمایا قرآن کے محکمات بہا یستدیرو اسی کے ساتھ گھومتے ہیں وَيَسْتَبِينُ بِحَلْ ایمان اور اسی کے ساتھ ایمان ظاہر ہو جاتا ہے اب اللہ کرے ہر بندہ خریدار ہو کوئی اس کافلے سے بیچھنے نے نہ پائے ایک ساتھ چودہ کتابیں اتاری اللہ نے تمہارے رسول سے پہلے اسی لئے قرآن میں ایک ساتھ چودہ سورتیں بھیجیں ایک ایک سورت ایک ایک کتاب کا جواب اور فرما کیا رہا ہے شہنشاہ اللہ نے ہم اہلِ بیت کی بیراد کو قرآن کا قطب بنایا قطب سمجھتے ہیں انہوں چکی دیکھیں آٹا پیشنہ والی اس کے نیچے پتھر میں ایک لوہے کی میخ ہوتی ہے سینکر میں درمیان میں اسے آرابی میں قطب کہتے ہیں یہ دونوں پتھروں کی کارکردگی کا زامن ہے اوپر والا پتھر اسی کے گرد پھرتا ہے اس قطب کو ہٹانا دوسرے چکر پر ادھر ادھر ہو جائیں گے پتھر آٹا نہیں پس سکے گا کچھ باتیں خود بھی سمجھنے کی کوشش کر لو اور علی کا بیٹا فرما رہا ہے ہماری ولایت قرآن کا قطب ہے جن کی وضایت کے بغیر قرآن بکھر جائے تیری نماز کی درجائی موسیقی